بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میویوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب آج ہم بنانے جا رہے ہیں مٹن یخنی پلاو بہت مزیک ہوتا ہے بہت ٹیسٹ فل ہوتا ہے اس کے لئے جو ہے میں نے لیا ہے تقریبا دو سے اڑائی کلو پانی لے لیے اور پریشر ککر میں ڈال دیا ہے اور اس میں میں ڈال دوں گی یہ مٹن تقریبا تین پاو کے قریب ہے اور یہ جو ہے وہ ہڈی جو ہوتی ہے وہ بھی ڈال دیا ہے اس میں یہ بہت اچھی لگتی ہے سرونگ کرتے ہوئے تین پاو کے قریب میں نے مٹن اس میں ڈال دیا ہے تو اب اس میں میں یہ مٹے مٹے کٹے ہوئے دو بیاز ہیں یہ ڈال دوں گی اس کے بعد کھڑے مثالیں ہم ڈالیں گے لونگ لیں ہیں کالی میچے لیں ہیں چھوٹی لائچی بڑی لائچی داچین نی اور کڑی پتہ لیا ہے یہ اب سارے مثالیں ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ساتھ ہی اب ہم اس میں ڈالتے ہیں کالی میچ اپنے ہاف ٹی سپون سے تھوڑی سی کم ہی میں نے ڈال دیا ہے اور نمک ایڈ کر دیتے ہیں اس میں قریباً آدھا ٹی سپون ڈال دیا ہے میں نے اس کے بعد درک لیسن کا پیسٹ ڈالتے ہیں ایک ٹی سپون اب ہم اس کو پریشر دے دیتے ہیں اب اس کے ویڈ بھر جائے گا جب سی ٹی چلنا شروع ہو جائے گی تو اس کے تقریباً آٹھ سے نو منٹ تک ہم نے اس کو چلنے دینا اس کے بعد ہم نے چولا بند کر دینا ہے یہ تو ہماری سی ٹی چلنے شروع ہو گئی ہے اب ہم چولا بند کر دیتے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے کتنی اچھی اس کے جو یخنی ہے وہ بن کے تیار ہو گئی ہے کھڑے مثالیں ڈال کے اب ہم ترکہ لگاتے ہیں چاولوں کے لئے اس کے لئے میں نے ایک پتیلہ لے لیا ساتھ ہی میں نے جو ہے ایک باؤل جو چاولوں کا تھا اسے اچھے سے دو کے بھگو کے رکھ دیا اب ہم اس میں ڈالتے ہیں گھی دو چمچ ڈالے میں نے اس میں اب ہم اس میں پیاز ڈال دیں گے اور ان کو فرائے کر لیں گے بہت ہی آسان ریسپی ہے بہت ہی مزے کی بنتی ہے تو پیاز ہمارے ہم نے فرائے کر لینے ہے زیادہ بلیک والے نہیں فرائے کرنے مجھے تھوڑا سا کی کم لگا تو میں نے اور ڈال لیا ہے اب ہم اس کو فرائے کر دیجئے دیکھیں اس کے کلر بدلنا شروع کر دی ہے گولڈن ہونے شروع ہو گئے ہیں اب ہم اس میں ایک ٹی سپون جو ہے وہ لیسن ادر کا پیسٹ اور ایک ٹوماٹر اور ہری مرچے چار سے پانچ کٹ کے ڈال دیتے ہیں اور تھوڑا سا پانی لگا کے اوپر ڈککن دے دیں گے تاکہ یہ پیاز جو ہے اپنا کلر چھوڑ دے پیاز اپنا کلر نکالیں گے اب ہم اس کو چک کرتے ہیں پیازوں کو یہ دیکھیں وہ ٹوماٹر جو تھے وہ تقریباً گل بھی گئے ہیں تھوڑی سی ہم بلیک میچ اس میں ڈالیں گے بلیک پیپر اور زیرا مسالہ ڈالیں گے اس میں ایک ٹی سپون اور نمک ہم ڈالیں گے اس میں دو ٹی سپون میں نے ڈال لیا ہے بعد میں ہم چک کر لیں گے اگر ہمیں ضرورت محسوس ہوئی تو ہم وہ اور اس میں نمک کر لیں گے تو میں نے جو ہے گوشت کی یہنی الگ کر لی تھی سٹین کر کے تو اب ہم اس میں گوشت بھی ڈال دیتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ بھون لیتے ہیں اچھے سے بھون لیں گے گلا کے ہم نے رکھ لیا تھا تو اس کی جو یہنی تھی وہ میں نے سٹین کر کے یہنی الگ سے کر لی ہے کیونکہ ہم یخنی پلاو بنا رہے ہیں تو پہلے اس کو بھون لیتے ہیں اچھے سے تھوڑا سا بھون کے پھر تھوڑا سا پانی لگائیں گے اور پھر اس کو بھونیں گے ہم اب ہم اس میں جو وہ یخنی تھی وہ ایڈ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ دو ڈبے میں نے دو سے بھی تھوڑے سے کم ڈالے ہیں ایک ڈبا تھا میرے پاس چاولوں کا تو اب ہم اسے بوائل ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں بوائلہ نے شروع ہو گئے ہیں تو اب ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں چاول اس لیول پہ آپ نے نمک چیک کر لینا ہے اگر آپ کو کم لگے تو آپ اور ڈال سکتے ہیں ہمارا جو چاول ہے اس کا پانی بھی ڈرائے ہو چکا ہے اور یہ دم دینے کے سٹیج پہ آ گیا ہے یہ دیکھیں اس سٹیج پہ آ کے آپ نے دم دے دینا ہے ہلکی سی آنچ پہ اس کو ہم تقریباً دس سے بارہ منٹ کے لیے دم دیں گے آنچ دیکھیں میں نے بہت سلو کر دی ہے دم والی اب ہم دم کھول کے دیکھتے ہیں جی ہمارے چاول کیسے بنے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت ہی اچھے کھلے کھلے ایک ایک چاول جو ہے وہ ہمارا بنے ہیں اور بہت اچھا بنے ہیں آپ لوگ کو اگر میری یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور جو میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا اور بیل کے بٹن کو پریس کیجئے گا اور آپ بھی یہ یخنی پلاو بنائیں اور مجھے بتائیں کیسا بنا اسلام علیکم ورحمت اللہ